اس کے بعد ہے اس پیو منڈی میں نوکریوں کو لے کر دیکھئے اس پیو منڈی میں اب کچھ چیزیں ریگولیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں راجعہ سرکار اس کو اس اس پیو کو ایک طرح سے مطلب بند کرنے کے موڑ میں تو نہیں ہے کیونکہ جو چیزیں تھیں وہاں سطاف تھا نہیں کام جادہ تھا بعد میں ان کا جو انیلائز کرنے کے بعد وہاں پر جو ان کا کام تھا وہ بانٹ دیا گیا دوسری طرف کو اور بانٹنے کے بعد جو چیزیں ہیں وہ آگے اس میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ریگولیٹ ہو جائیں گی دیکھئے اس لیے کیونکہ دو کورٹر کی جو گرانٹ ہے اس پیو منڈی کی وہ سرکار نے حالی میں جاری کر دی ہے اب ان کو جو اپنی گرانٹ ہے وہ اس میں مل بھی گئی ہے دوسری طرف جو بھرتی پرکشائیں ہو چکی ہیں ان کے ریزلٹ نکالنے کو لے کر کچھ بات چیت اب چل رہی ہے مکہ منتری کاریل اور شکشہ منتری کے بیچ میں اور جو بیچ میں ریزلٹ نکالنے کو لے کر اس پیو کو اپنا کام تھا وہ وہ کری رہے ہیں مین بات یہ ہے کہ کلپتی کی نکتی کو لے کر کیا ہوگا اور کلپتی کے دونوں معاملے ایک ساتھ اڈریس ہوں گے شملہ بھی منڈی بھی کیونکہ شملہ بھی راجہ سرکار نے نیا کلپتی نکت کرنا ہے اور اسی طرح سے منڈی میں بھی ہوگا تو وہ پہلے راجہ سرکار اور گورنر ہاؤس کے آپس میں بیچ کے بات ہے اور وہ کیسے اس کو اڈریس کرتے ہیں وہ اسی ٹائم پتہ لگے گا جب یہ بات سامنے آئے گی لیکن جس طرح سے ان کا فنڈ ریلیز ہو گیا باقی ساری چیزوں پر بھی بات چیت ہو رہی ہے ہم امید کر رہے ہیں کہ جتنی بھرتی پرکشہ ہیں اس پیو منڈی کے لیے ہو چکی ہیں ان کا کام روٹین میں چلانے کے لیے تو وہ یہاں بھی وہ جو ہے وہ چیزیں ریگولیٹ ہو جائیں گی اور جو انتظار کر رہے ہیں لوگ نوکری کا ان کو اس سے رہت ملے گی بیچ وائز بھرتی پر ایک بریکنگ نیوز آپ سے جرور ساجہ کریں گے بہت سارے ہمارے ویور بھرتیوں کو لے کر بیچ میں اپ ڈیٹ مانگتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ویور بھی جانتے ہیں کہ صدی بھرتیاں ڈیلیڈ ہیں ابھی ہوں گی بھی نہیں کیونکہ راجہ چینہ ایوگ بنا نہیں ہے اور ان ساری چیزوں کے بیچ میں بیچ وائز بھرتی ایک آپشن ہے جس میں راجہ سرکار یہ شو کر سکتی ہے کہ ہم نے ڈائی ازار لوگوں کو نوکری دے دی اور اسی لیے جو ٹوٹل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں بھرتیاں ہو رہی ہیں جو پانچ آزار دوستو اکیانویں پوسٹیں ابھی گئیں تھی کچھ پہلے سے پینڈنگ ہیں جو پیپر لیگ کے بعد نہیں ہو پائیں یا پھر جو کوٹ کیس کے قارن جی بی ٹی بی ایڈ کے قارن رکی ہوئی تھی تو ان ساری چیزوں میں ایک بات آپ کلیریٹی کے ساتھ سمجھئے کہ سکشہ منتری روی ٹھاکور کا کہنا ہے کہ بیچ وائز جو پد بھرے جانے ہیں بیبھاگ میں وہ ہیں دو ہزار پانچ سو اکیس ان پدوں کو بھرنے کے لیے ایلیمنٹری ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو تیس نومبر دو ہزار تیس کا ٹارگیٹ دیا گیا ہے مطلب یہ ہوا کہ اکتوبر اور نومبر دو مہینے ہیں اور نومبر کے بعد پھر لوگ سوا چنانک پرکریہ کی طرف کو بھی بات چلی جائے گی تو اسی لیے ان دو مہینوں میں ہی بیچ وائز بھرتی کمپلیٹ کرنا ضروری ہے اور دو ہزار پانچ سو اکیس پد جو ہیں وہ ایلیمنٹری ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں بیچ وائز بھرتی سے بھرے جائیں گے ان میں جی بی ٹی ہوگا ساستری ہوگا جی بی ٹی ہوگا سین بی ہوگا اور ٹی جی ٹی ہوگا میجر یہی ہیں جہاں تک بعد اس کے علاوہ پانچ سو پچاسی پد پی جی ٹی کے ہیں تو یہ لوگ سوا ایوگ اس کی بھرتی کرے گا اور لوگ سوا ایوگ اس کے لیے جلد وکیابن بھرتی کا جاری کرنے والا ہے یہ سکشہ مندری کا کہنا ہے تو آپ یہ کہیے کہ اگلے دو مہینوں میں بیچ وائز بھرتی کو لے کر جو پرکریہ شروع ہونے والی ہے پرکریہ دو مہینوں میں پوری ہونے والی ہے شروع ہونے والی نہیں شروع تو ہوئی گئی ہے اور اسی لیے سبھی کو اپنے اپنے ڈپٹی ڈیریکٹر جو آپ کا بیچ چل رہا ہے وہ بھی ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا اور اپنا ڈپٹی ڈیریکٹر اور جو روزگار کارالے ہیں ڈسٹک کے ان سے سمپرک میں رہنے کے جو ضرورت ہے اور پھر اسی کے حساب سے آگ یہ چیزیں چلیں گی کہ یہ بھرتیاں کیسے ہوں گی لیکن مہتبون بات یہ ہے کہ اگر کیبنیٹ اس سے پہلے اس سبتے ہو گئی اگلا جو اپتار ہے مال لو پانچ کو چھے کو یا اس کے بعد کیونکہ ابھی بھی نوٹیس جاری نہیں ہوا دو بار یہ چرچہ ہوئی کہ پانچ کو کیبنیٹ کریں گے لیکن نوٹیس ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے پھر یہ ہوا کہ چھے کو کیبنیٹ ہوگی چھے کا بھی نوٹیس ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہیں ایسے میں اگر یہ کیبنیٹ ابھی ہو گئی تو آپ یہ سمجھئے کہ اس کیبنیٹ میں پھر اور دپارٹمنٹل بھرتیاں دو مہینے کے اندر پوری کی جا سکتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو دپارٹمنٹ ہے ان کے اوپر اب اگلے دو مہینے کے لیے اونس ہے تاکہ وہ ان بھرتیوں کو کمپلیٹ کریں ویسے بیچ وائز بھرتی سے ریلیٹ کر ہر طرح کی اپ ڈیٹ ہم آپ کے ساتھ ساجہ کرتے رہیں گے اور تاکہ آپ کا چانس مس نہ ہو اور ہر جانکاری آپ کو ٹائم سے پہلے مل جائے